بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح العلیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات ڈی ویچر ڈی سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کے بہترین آلت پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس کوج ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر پریسر امی رضا آج کے ویڈیو میں مارا ٹوپک ہے جی آفاق اردو کی چھٹی کتاب صفحہ نمبر سولہ چلیے شروع کرتے ہیں جو سوال نمبر چھے کو جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ لفظ جو کسی شخص جگہ یا چیز کی اچھائی برائی یا کیفیت ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے ایسا اسم جس کی صفت بیان کی گئی ہو موصوف کہلاتا ہے وہ اسم جس سے کسی شخص جگہ یا چیز کی اچھی یا بری حالت کی حالت ظاہر کی جائے کہلاتا ہے اسم صفت قیمتی گاڑی میں گاڑی ہے موصوف اسم موصوف شریر لڑکا کھیلتا ہے میں اسم موصوف ہے لڑکا حماد شریف آدمی میں اسم صفت ہے شریف سرخ پول میں سرخ ہے اسم صفت لکھنا سیکھیں سوال نمبر ساتھ ہے جی عراق میں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کون کون سے رفائی کام کی ایک پراغراف لکھیں یہ آپ نے جو ہے وہ سبق کے اندر سے وہ پیرا وہاں پر دیا ہوا ہے سیدھا سیدھا وہ کاپی کروا دیں زیادہ پریشانی میں جانے کی ضرور نہیں ہے دیئے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کو پہچانے اور اس شخصیت سے متعلق دو سے تین پراغراف پر مبنی ایک مضمون لکھیں زن نورین حضرت عثمان غنی کا لقب ہے دو نوروں والا چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نے اپنی دو بیٹیاں آپ کے عقد میں دیں ایک حضرت امی قلسوم اور ایک حضرت رکیہ سلام اللہ علیہا اچھا جی تیسرے خلیفہ تیسرے خلیفہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے یہ انہی کے بارے میں آپ نے جو ہے نا وہ پیرا لکھنا اور میں آپ کو یہ ساتھ مواد دے رہا ہوں اس سارے کوئی کٹھا کر کے آپ پیرا بنا لیں گے جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ سے تھا حضرت عثمان غنی نے بیر رومہ کا جو کونہ تھا پانی کا جو ایک یہودی کے پاس تھا آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد ہیں آپ حضرت عثمان غنی اور حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ سخاوت کی بہترین سخاوت کے بنیاد پر غنی کا لقب جو ہے غینا کا لقب جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پرنسپل صاحب کے نام چھوٹی کے درخواست بوجہ بیماری لکھیں اچھا یہ آپ لکھ لیں ویسے میں درخواست کا جو طریقہ ہے نا وہ میں آپ کو الگ سے ایک جو ہے وہ لیکچر کے اندر سلائیڈز کے ذریعے سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو جو ہے وہ درخواست لکھوانا جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے مشکل نہیں رہے گا عملی سرگرمی یا ویسے پانچویں کلاس کے بچے ہیں آپ اگر ان کو جو ہے وہ خلاصہ سے رٹی رٹائی بھی دے دیتے ہیں یا وہ لکھی لکھائی بھی دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آگے بڑی کلاسز میں آٹھویں کلاس میں ساتھویں کلاس میں جا کر یا نائنٹھ اور ٹینٹھ میں درخواست کا ایک پورا پیٹرن کاپی کرنا پڑتا ہے وہ میں آپ کو پیٹرن لگ سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا اگر مجھے یاد نہ رہے اور آپ کو لمبے عرصے تک ویڈیو نہ ملے تو پھر کسی کومنٹ کے اندر مجھے یاد کروا دیجئے گا کہ سارا آپ نے ابھی تک جو ہے وہ جو درخواست کے اوپر جو ہے ہمیں ٹریننگ سیشن نہیں دیا تو وہ لازمی دیں اچھا جی لائبریری سے عملی سرگرمی سبق جو ہے وہ پوائنٹ نمبر دس لائبریری سے حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب لے کر آئیں اور متعلق کے بعد ساتھیوں کو اہم معلومات دیں ٹھیک ہے جی تو اگر نہ ہو آپ کی لائبریری کے اندر تو اس عملی سرگرمی کو لے جا کر اپنے پرنسپل کے پاس لے جائیں جو ہے نہ وہ ڈیریکٹ بے شک پرنسپل صاحب کے پاس لے جائیں اور ڈیریکٹر کے پاس نہ جائیں بلکہ ڈیریکٹ پرنسپل صاحب کے پاس ہی جائیں چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ڈیریکٹر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو جا کر کہیں کہ یہ یہاں پر دی ہوئی ہے اور پہلے لائبریری میں چیک کر لیں کہ کتاب ممکن ہے موجود ہو نہ موجود ہو پھر پرنسپل صاحب کے پاس جائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ سر میں نے پوری لائبریری چھان باری ہے مجھے یہ کتاب نہیں ملی ہے اور یہ سرگرمی ہے بقاعدہ اور یہ پریکٹیکل اپروچ ہے تو اس لیے بچوں کو یہ کروانی ہے اگر جو ہے وہ پھر بھی مسئلہ حال نہ ہو تو پھر اس کا حل جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کیا کریں گی کہ ایک ورکشیٹ بنائیں گی انٹرنیٹ سے جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے جو ہے وہ آپ لکھ کر اس کی ورکشیٹ بنوائیں گی یا آج کل ہر سکول کے اندر الحمدللہ کمپوزر موجود ہوتا ہے یا اس سے آپ جو ہے وہ کمپوز کروالیں گے وہ کمپوز کروا کے اس کی ورکشیٹ بنا کے آپ بچوں کو دے دیں گے یہ پوائنٹ لازمی کرنا ہے تاکہ بچوں کو جو ہے نا وہ اضافی مطالعہ کی جو ہے وہ عادت پڑھ سکے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو سکپ کر دیں اور بچوں کا بہت زیادہ جو ہے بچوں کا کیا پوری قوم کا نقصان ہو جائے سفاہ نمبر سولہ پہ جو ہے وہ ٹیچنگ پوائنٹ مولمانہ نکتہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں سوال نمبر سات کے لیے بچوں سے بات جیت کریں بعد ازام پیرا گراف لکھنے کی تلقین کریں سوال نمبر آٹھ کے لیے بچوں کو اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچاننے کو کہیں بعد ازام مضمون لکھوائیں یاد رہے کہ مضمون دو سو الفاظ سے زائد کا نہ ہو سوال نمبر دس کے تحت دیوئی سرگرمی کرنے میں بچوں کی مکمل رانمائی کریں میں نے آپ کو پہلے ہی دیا تھا ٹیچنگ پوائنٹ سے پہلے ہی کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ڈی وچڈی سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آج کا انڈی منڈ لیکچر نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے مرسد مل کر کیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور